میں کمانے کے لیے پردیس آیا تو یہی کا ہو کر رہ گیا تھا میں نے جب اپنا ملک چھوڑا تو اس وقت میری عمر محس 18 سال تھی میری آنکھوں میں کچھ بننے کا جنون تھا پیچھے میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آیا تھا ان لوگوں نے مجھے بہت منع کیا تھا مگر میں اپنے گھر کی غربت اور تنگ دستی سے بہت ہی پریشان تھا اببہ ایک معمولی چوکیدار تھے جو کسی بنگلے میں چوکیداری کے فرائز انجام دیتے تھے اس کے بدلے انہیں مہینے کے آخر میں بہتی کلیل سی تنخواہ ملتی تھی جس سے گھر کا گزارہ کرنا بہتی مشکل ہو جایا کرتا تھا یہاں تک کہ مہینے کے آخری دنوں میں نوبت یہ آ جاتی تھی کہ ہمارے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا بعض اوقات ہمیں بھوکا ہی سونا پڑتا تھا ایسے میں اببہ اور امہ کی لڑائی ہو جایا کرتی تھی امہ اببہ پر اس بات کے لیے زور دیتی تھی کہ وہ یہ نوکری چھوڑ کر کوئی دوسری نوکری تلاش کریں مگر اببہ امہ کی بات نہیں مانتے تھے اور امہ سے بس یہی کہتے تھے کہ اس زمانے میں نوکری ملنا اتنا آسان نہیں ہے اگر مجھے یہ نوکری ملی ہوئی ہے تو اس بات کو غنیمت سمجھو مگر جب امہ مجھے بھوکا سوتا ہوا دیکھتی تو ان کا دل دکھ جایا کرتا تھا کیونکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور اکلوتے بیٹے کو بھوکا سوتا ہوا دیکھنا ان کے لیے بہت مشکل تھا جب ہی وہ اببہ سے اسرار کرتی تھی کہ کوئی دوسری نوکری کر لیں تاکہ کم از کم وہ اپنے بچے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکے مگر اببہ یہی سمجھتے تھے کہ اگر انہوں نے یہ نوکری چھوڑ دی تو وہ نقصان میں چلے جائیں گے جب ہی وہ یہ نوکری چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتے تھے میں نے ایک سرکاری سکول میں تعلیم حاصل کی تھی اور زمین پر بیٹھ کر پڑھا تھا لیکن میں پھر بھی دل لگا کر پڑھا کرتا تھا بچپن سے ہی غربت نے نیرے ذہن پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا اسی وجہ سے میں نے پڑھنے لکھنے میں دل لگا لیا کیونکہ اممہ مجھ سے اکثر کہتی تھی کہ جب تم پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤگے تو ہمارے بھی دن پھر جائیں گے اور ہم لوگ بھی پیٹ بھر کر اچھے اچھے کھانے کھا سکیں گے اممہ کی یہ بات سن کر میرا دل بوری طرح سے دکھ جایا کرتا تھا اممہ سمجھتی تھی کہ میں ابھی بچہ ہوں ان کی اس بات کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتا ہوں اس لئے جب وہ غربت سے بھی حد تنگ آ جائے کرتی تھی تو مجھ سے اپنے دل کی باتیں کیا کرتی تھی کیونکہ اممہ کی دل کی بات سننے والا کوئی بھی نہیں تھا اب بامو اندھیرے ہی گھر سے نکل جائے کرتے تھے اور پھر رات گئے ہی واپس آتے تھے کبھی کبھی تو وہیں بھی رک جائے کرتے تھے ایسے میں اممہ گھر میں اکیلی رہ گئی تھی ایسے میں اممہ نے مجھے ہی اپنی تنہائیوں کا ساتھی بنا لیا تھا اممہ سارا سارا دن مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی یوں میں اور اممہ ایک دوسرے کے ہمدرد اور غم گسار ہو گئے تھے اممہ اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ مجھے اس دن کا انتظار ہے جب تم ایک بڑے آدمی بن جاؤ گے تو ہمارے غربت کے دن بھی ختم ہو جائیں گے اور میں بھی سکون سے زندگی بسر کر سکوں گی اممہ کی باتیں سن کر میں خاموشی سے ان کی شکل دیکھتا رہتا تھا کیونکہ اممہ کو کچھ بھی کہنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں تھے مگر بچپن سے ہی میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ مجھے اممہ کے لیے بہت بڑا آدمی بننا ہے اور انہیں دنیا کا ہر سکھ دینا ہے اسی وجہ سے میں بچپن میں ہی بہت سمجھدار ہو گیا تھا میں اممہ سے کبھی کوئی ایسی زد نہیں کرتا تھا جس کی وجہ سے اممہ کو ذرہ بھی پریشانی اٹھانی پڑے مجھے اممہ کا احساس تھا میں اپنی ماں سے شدید مخبت کرتا تھا اممہ ایک کھاتے پیٹے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی مگر ان کی قسمت ایسی نکلی کہ انہیں شادی کے بعد غربت کا سامنا کرنا پڑا اسی وجہ سے ہر وقت دل دکھی رہتا تھا بھائیوں کی طرف سے بھی ان کو جائدات میں سے کوئی حصہ نہیں ملا تھا اور نہ ہی اممہ نے ان سے اپنی جائدات مانگی تھی اممہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ بھائیوں کا گھر میرے لیے کھلا رہے میرے لیے یہی بہت ہے اس سے زیادہ کی مجھے خواہش نہیں ہے مگر جب اممہ مامو کے گھر سے ہو کر آتی تھی تو کافی دن تک خاموشی رہتی تھی وہ وہاں کی شان و شوکت کو دیکھ کر اپنے دو کمروں کے کچھے مکان میں آتی تو ان کا دل دکھ سے بھر جایا کرتا تھا اممہ اپنے موت سے کچھ نہیں کہتی تھی مگر ان کی خاموشی دیکھ کر میں سمجھ جایا کرتا تھا کہ اممہ کو اپنے مائکے کا احساس شدت سے ستا رہا ہے کیونکہ ان کے بڑے بڑے محلوں میں دنیا کی ہر نعمت موجود تھی اور یہاں ہم لوگ مہینے کے آخری دن فاکے کر کے گزارتے تھے اس بات سے اممہ کا دل کٹ جایا کرتا تھا مگر جب ان کے بھائیوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ لوگ اپنی بہن کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں بلکہ وہ لوگ تو اپنی اپنی زندگیوں میں مگن تھے اممہ کو یوں خاموش دیکھ کر میرا دل دکھ سے بھر جایا کرتا تھا میں نے ماموں کے گھر جانا بھی چھوڑ دیا تھا کیونکہ میں اممہ کا دکھی چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا جبکہ اببہ پر ان سب باتوں کا دل چھوٹا مت کیا کرو مگر اممہ اببہ کو گھور کر رہ جاتی تھی اور کبھی زیادہ غصہ آتا تو اببہ سے لڑنے بیٹھ جایا کرتی تھی ایسے میں میں بلکل سہم کر رہ جاتا تھا میں نے دسویں کا انتہان دیا تو میرے اچھے نمبر آئے تھے یوں میں نے کالج میں داخلہ لے لیا اور دل لگا کر پڑھنے لگا اممہ کا خواب تھا کہ وہ مجھے ڈاکٹر بنائیں گی جبکہ میں کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا میں نے انٹر بھی بہت اچھے نمبروں سے پاس کر لیا اور پھر ایک دن میں نے اممہ اببہ کو اپنے ارادوں سے باخبر کر دیا میں نے اممہ سے کہا میں اب مزید تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتا ہوں بلکہ کسی دوسرے ملک جا کر کمانا چاہتا ہوں میری بات سن کر اممہ چند لمحوں کے لئے صدمے میں چلی گئی انہیں مجھ سے اس بات کی توقع ہرگز بھی نہیں تھی میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا اس لئے وہ کسی صورت بھی مجھے اپنی نظروں سے دور کرنے کو تیار نہیں تھی میری بات سنتے ہی اممہ نے رونا دھونا شروع کر دیا اور مجھ سے صاف کہہ دیا کہ وہ مجھے کسی بھی صورت کہیں جانے نہیں دیں گی مجھے پتا تھا کہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا میں کچھ وقت کے لئے اممہ کی نظروں سے دور ہو جاتا تو اممہ کی جان پر بن جاتی تھی یہاں تو میں سالوں کے لئے اممہ سے دور ہونے کی بات کر رہا تھا تو اممہ یہ سب کہاں برداش کر سکتی تھی اسی وجہ سے اممہ نے مجھ سے کہہ دیا کہ اگر تمہیں یہاں رہ کر کچھ کرنا ہے تو کرو لیکن یہاں سے جانے کے بارے میں ہرگز بھی نہیں سوچنا مگر میں تو پکا ارادہ باندے بیٹھا تھا اور یہاں کسی صورت نہیں رہنا چاہتا تھا آخر کار میں نے اممہ کو منع ہی لیا اور ان سے وعدہ کیا کہ وہاں جا کر ہر روز ان سے فون پر بات کروں گا اممہ نے اپنا سونے کا زیور بیچ کر میرے باہر ملک جانے کا بندوبست کیا تھا اس وجہ سے میں مزید اممہ کا احسان مند ہو گیا تھا کچھ عرصے بعد میں باہر ملک آ گیا مگر میں روز بقائدگی سے اممہ سے فون پر بات کیا کرتا تھا اممہ مجھے یاد کر کر روتی رہتی تھی شروع کے چند دن تو مجھے بھی کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ میں اس قدر سخت محنت و مشکت کا عادی نہیں تھا اممہ نے گھر میں مجھے پھولوں کی طرح رکھا تھا مجھے کبھی اپنے کاموں کے لیے پریشانی نہیں اٹھانی پڑی تھی یہاں آ کر تو مجھے اپنے کپڑے بھی خود دھونے پڑتے تھے اور کھانے کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا شروع میں جب میں یہاں آیا تو میرے پاس کوئی نوکری نہیں تھی کافی دنوں تک میں سوکھی برڈ پر گزارا کرتا رہا تھا ایسے میں مجھے اممہ کے ہاتھ کی گرم گرم روٹی بہت یاد آتی تھی مجھے نہیں یاد اممہ نے مجھے کبھی بھوکے پیٹ سونے دیا تھا بھلے مہینے کے آخر میں اممہ اببہ کا ہاتھ تنگ ہو جائے کرتا تھا ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا مگر پھر بھی اممہ میرا پیٹ بھر کے ہی مجھے سلاتی تھی ایسے میں یہاں آ کر میں بلکل ہی ٹوٹ گیا تھا اکثر تو اممہ کو یاد کر کے میری آنکھوں سے آنسو نکلایا کرتے تھے مگر یہاں تو میرے آنسو پہنچنے والا بھی کوئی نہیں تھا اگر اممہ مجھے ایسے روتا دیکھ لیتی تو جانے ان کی دل پر کیا گزرتی میں خود ہی اپنے آنسو پہنچ کر اممہ کو فون کر کے ان سے دھیرو باتیں کر لیا کرتا تھا مگر پھر بھی جانے کیسے اممہ پہچان جائے کرتی تھی کہ میں بھوکا ہوں اور میں نے کچھ نہیں کھایا ہے اور میں بڑی مشکل سے اممہ کو یہ اتمنان دلاتا کہ میں نے ابھی ابھی خوبص طرح طرح کے کھانے کھائے ہیں اور اب تو میرے پیٹ میں بلکل بھی جگہ نہیں ہے پتہ نہیں اممہ کو اس بات پر یقین ہوتا تھا یا نہیں مگر وہ کچھ علمہوں کے لیے مکمل طور پر خاموش ہو جائے کرتی تھی یہاں تک کہ خاموشی اتنی طویل ہو جاتی تھی کہ مجھے خود ہی انہیں مخاطب کرنا پڑتا تھا مگر دوسری جانب سے مجھے اممہ کی سسکیوں کی آواز سنائی دیتی تھی وہ مجھے بس یہی کہتی تھی کہ واپس لوٹ آؤ اس اجنبی ملک میں کچھ نہیں رکھا ہے تم بس میرے پاس آ جاؤ تاکہ میری آنکھوں کو تھندک مل سکے اممہ کی اس بات پر میں انہیں تسلی دیتا تھا کہ میں جلدی واپس لوٹ کر آنکھ کے پاس آ جاؤں گا میں انہیں صاف لفظوں میں تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ اتنی جلدی لوٹ کر نہیں آ سکتا بس میں انہیں تسلی ہی دے سکتا تھا اببہ اور اممہ میرے جانے کے بعد بہت ہی تنہا رہ گئے تھے اممہ تو رو کر اپنے دل کا بوچھلکہ کر لیا کرتی تھی مگر اببہ میرے جانے کے بعد بہت ہی خاموش ہو گئے تھے وہ مجھ سے کون پر بات کرتے تو مجھے حوصلہ دیتے وہ یہ بات بہ خوبی جانتے تھے کہ پردیس میں کمانا کتنا مشکل ہے مگر مجھے اببہ کی آواز بھی بھیگی ہوئی لگتی تھی اببہ نے اپنی پوری زندگی سخت مینہ سے گزاری تھی میں نے انہیں پوری پوری رات اپنے کام پر موجود جاگتے ہوئے دیکھا تھا مگر پھر بھی ان کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آتی تھی اممہ ان سے روز لڑتی تھی مگر اببہ نے کبھی بھی اممہ سے انچی آواز میں بات نہیں کی تھی وہ تھوڑے پر بھی خوش رہنے والے انسان تھے میں نے کبھی بھی اببہ کو زیادہ کی حوص کے لیے پریشان ہوتے نہیں دیکھا تھا میں نے اببہ کو ہمیشہ ہی شاکر دیکھا تھا مگر اببہ میرا حوصلہ بنے ہوئے تھے وہ مجھے تسلی دیتے کہ یہ سب کچھ تھوڑے وقت کی پریشانی ہے اگر تم اسی طرح سے میند کرتے رہے تو ایک دن بہت انچے مقام پر پہنچاؤ گے اس کے بعد تمہیں یہ سب پریشانیاں بہتی چھوٹی چھوٹی سی معلوم ہوں گی میں نے پردیس میں کافی عرصے تک چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے گزارا کیا میں نے سنا تھا کہ پردیس میں نوکری بہت آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے مگر جی میری خام قیالی تھی مجھے نوکری دھوننے کے لیے بہت محنت کرنی پڑی تھی میں صبح کے وقت لوگوں کی گاڑیاں ساپ کرنے کا کام کرتا تھا اور شام میں ایک ہوتل میں ویٹر کی نوکری کرتا تھا اس طرح سے میرے پیٹ پھرنے کا تو آسرہ ہو گیا تھا مگر میں اپنی اس نوکری سے بلکل بھی خوش نہیں تھا یہاں میرے پیٹ پھرنے کا تو آسرہ ہو گیا تھا مگر میں ابھی بھی گھر پیسے نہیں بھیج پا رہا تھا ایسے میں میں بہت پریشان ہو گیا تھا آخر کار کافی عرصے کی محنت اور کوششوں کے بعد مجھے ایک نوکری ملے گئی اس طرح سے میں اس قابل ہو گیا تھا کہ چند پیسے اپنے گھر بھیجنے لگا تھا جس وقت میں نے اممہ کو پیسے بھیجے تھے اس دن اممہ بہت خوش تھی میں جب اممہ سے فون پر بات کر رہا تھا اممہ نے مجھے دھیروں دعائیں دے ڈالی تھی اممہ کو یوں خوش دیکھ کر مجھے بہت سکون مل گیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ میں اب اممہ کے خواب پورے کرنے کے قابل ہو گیا ہوں مگر میں ابھی بھی اپنی اس منزل سے کافی دور تھا جس کا میں نے سوچا تھا میں آہستہ آہستہ وہاں اپنی زندگی میں سیٹل ہوتا جا رہا تھا اور میرے گھر کے حالات بھی اچھے ہوتے جا رہے تھے اببہ اور اممہ بہت خوش تھے مگر اممہ مجھے یاد کر کے ہر وقت اداس رہتی تھی مجھے اس بات کا اتمنان تھا کہ اببہ اممہ کو سنبھال لیتے ہیں اسی وجہ سے میں بے فکر تھا لیکن میں روز دن میں دو بار فون کر کے اممہ کی خیر و خیریت معلوم کر لیا کرتا تھا مجھے ان لوگوں پر حیرت ہوتی تھی جو باہر ملک جا کر اپنے گھر والوں کو بھول جایا کرتے تھے اور انہیں یکسر نظر انداز کر دیا کرتے تھے مگر میں اپنے ماں بات کی جانب سے بلکل بھی غافل نہیں ہوا تھا مجھے پردیس آئے تین سال گزر چکے تھے میرے گھر کے حالات بہت بہتر ہو چکے تھے اور میری نوکرے بھی پکی ہو گئی تھی ایسے میں اب میری زندگی میں بہت حد تک سکون آ گیا تھا مگر یہ سکون زیادہ دن برقرار نہیں رہ سکا ایک دن میں کام پر موجود تھا تو کسی نمبر سے مجھے کال مصول ہوئی وہ پاکستان سے میرے کسی رشتہ دار کا فون تھا میں نے بے دہانے میں اٹھا کر کان سے لگا لیا کیونکہ میں اس وقت کام میں بہت مصروف تھا مگر دوسری جانب سے جو خبر مجھے سننے کیوں ملی اس خبر نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی میں جہاں کھڑا تھا وہی کھڑا رہ گیا تھا فون میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا تھا میں اس وقت اپنے ہوش و حواظ کو بیٹھا تھا مجھے صرف اتنا یاد تھا کہ میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے اور اس نقصان کی بھر پائی ساری زندگی نہیں ہو سکتی تھی میرے کسی رشتہ دار نے مجھے فون کر کے یہ بتایا تھا کہ میرے ابا اس جہانے فانی سے کچھ کر چکے ہیں ابھی تو ہمارے اچھے دن شروع ہوئے تھے اور ابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے اگلے ہی پل مجھے امہ کا خیال آیا میں اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھا مجھے ان کے پاس ہونا چاہیے تھا مگر یہاں سے اتنی دور واپس اپنے ملک میں لوٹنا میرے لئے آسان بلکل بھی نہیں تھا سب سے پہلے مجھے چھوٹی کے لئے درخواست دینی تھی جب ہوش ٹھکانے آئے تو میں جانے کے بارے میں سوچنے لگا مگر یک دم ہی میں نے خود کو بہت ہی تنہ محسوس کیا تھا میرے ابا میرے پاس نہیں تھے مگر ان کا سہارا ہی کافی تھا اور اب تو وہ بھی مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے ایسے میں میں بلکل ہی ٹوٹ کر بکھر گیا تھا میں نے چھوٹی کے لئے درخواست دی تو وہ مزدور کر لی گئی کیونکہ اتنے سالوں سے میں ایک بار بھی لوٹ کر اپنے گھر نہیں گیا تھا میں نے جلدی جلدی اپنی ساری تیاری کی اور اپنی گھر جانے کو تیار ہو گیا میں ایک مہینے کی چھوٹی پر اپنے گھر جا رہا تھا میں اس حادثے سے پہلے ہر وقت سوچا کرتا تھا کہ میں جلدی چھوٹی لے کر اپنے ماں باپ سے ملنے جاؤں گا اور وہ دن میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن ہوگا مگر میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس طرح سے چھوٹی لینی پڑے گی میں جہاز میں بیٹھ کر مسلسل اپنے آنسو صاف کر رہا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ لوگوں سے آنسو چھپانا اتنا مشکل ہوتا ہے آج مجھے پردیس کی حقیقت سمجھ آ رہی تھی کیوں لوگ پردیس جا کر اتنے بے بس ہو جاتے ہیں میرے گھر سے سب کے مسلسل فون آ رہے تھے اببہ کو جو دفنانے میں جلدی کرنی ہیں اور میں بس یہی کہہ رہا تھا کہ میرا تھوڑا انتظار کر لیں میرے پہنچتے ہی دفنان دیجئے گا یہ کہتے ہوئے میرا دل پھٹ رہا تھا مگر اس وقت مجھے خود کو سنبھالنا تھا میں کمزور ہرگز بھی نہیں پڑھنا چاہتا تھا ائرپورٹ پر اتر کر جب میں نے اپنی وطن کی مٹی کو چھوا تو میری آنکھیں آنسوں سے بھر گئی اور میرا دل کیا کہ میں یہی بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگوں اور ایک ہی بار اپنے دل کا سارا غبار نکال دوں میں وہاں سے ٹیکسی میں بیٹھ گیا اور ٹیکسی والے کو اپنے گھر کا پتہ سمجھا دیا میرا دل بہت تیزی سے دڑک رہا تھا میں اپنے باپ کی میت کو دیکھنے کی حمد اپنے اندر جمع کر رہا تھا میرے ہاتھ بری طرح سے کام رہے تھے میرے اندر کا بچہ یہ بات نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میرے اببہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکے ہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں نہیں رویا تو میرا دل پھڑ جائے گا جیسے تیسے میں اپنے گھر پہنچا تو اببہ کی میت کمرے میں رکھی تھی جبکہ سین میں سارے رشتے دار آدمی موجود تھے مجھے دیکھ کر سب لوگ مجھے گلے لگانے لگے اور تسلیہ دینے لگے مگر میری نظریں اپنی ماں کی تلاش میں تھی مجھے اس وقت بس ان کی فکر تھی میں یہی بات سوچ کر حلکان ہوئے جا رہا تھا کہ جانے اس وقت ان پر کیا گزر رہی ہوگی میں سب سے ملتے ملاتے اندر کمرے میں گیا تو میرے پیروں میں جیسے جان ختم ہو گئی میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کی میت رکھی تھی اور میری ماں کے سر پر سپیت چادر اڑا دی گئی تھی اممہ مسلسل روئے جا رہی تھی میں تڑپ کر ان کی جانے بڑھا مجھے دیکھتے ہی اممہ نے چیخ ماری اور میرے گلے لگ کر بے تہاشہ رونے لگی روتے روتے وہ کبھی مجھے چوننے لگتی تو کبھی میری چہرے اور ہاتھوں کو محسوس کر کے میرے موجود ہونے کا یقین کرتی اببہ کو دفنانے کے لیے میری ہی آمد کا انتظار ہو رہا تھا لوگ اببہ کی میت کو اٹھانے کے لیے آ گئے تھے میں بھی ناچار وہاں سے اٹھ گیا میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا جس وقت میں نے اپنے باپ کی میت کو کندہ دیا تھا اس وقت میں خود کو بے حد کمزور محسوس کر رہا تھا آج اببہ چلے گئے تھے تو مجھے ان کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا تھا بھلے اببہ کم کماتے تھے ان کی آمدنی اتنی نہیں تھی مگر ان کا موجود ہونا سب سے بڑا سہارا تھا امہ ساری زندگی پیسوں کی خاطر اببہ سے لڑتی آئی تھی اور اب تو اببہ ہی نہیں رہے تھے قبرستان پہنچ کر میں نے اپنے ہاتھوں سے اببہ کو قبر میں اتارا تھا آج مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ جن لوگوں کے ماں باپ مر جاتے ہیں ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اببہ کو منوں مٹی تلے دفنا کر میں گھر آیا تو کھانے کی دیگن گھر آ چکی تھی لوگ کھانا کھا رہے تھے اور میں سب لوگوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا وہ سب بھول چکے تھے کہ سب ہی کسی کو دفنا کر گھر آئے ہیں آہستہ آہستہ گھر سے مہمان رخصت ہونے لگے تھے اور پھر رات ہوتے ہوتے میں اور امہ ہی گھر میں بچے تھے امہ بالکل خاموش تھی وہ بس خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی تو کبھی دوبٹے میں مو چھپا کر رونے لگتی امہ کی یہ حالت مجھ سے بلکل بھی دیکھی نہیں جا رہی تھی امہ نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا میں کھانا لے کر ان کے پاس گیا تو مجھے دیکھ کر وہ دوبارہ سے رونے لگی انہیں یوں روتا دیکھنا میرے لئے بہت ہی مشکل تھا میں تو امہ کو زندگی کا ہر سکھ دینا چاہتا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ امہ کو اتنا بڑا صدمہ مل جائے گا اببہ نے اپنی پوری زندگی سخت مہنت و مشکت میں گزاری تھی اور اب بھی انہوں نے اپنی نوکری نہیں چھوڑی تھی جبکہ میں اببہ کو یہ بات کہہ کہہ کر تھگیا تھا کہ جب میں کما رہا ہوں تو آپ کو کمانے کی کیا ضرورت ہے مگر اببہ مجھ سے کہتے تھے کہ اس طرح میرے ہاتھ پاؤں چلتے رہیں گے اگر میں گھر بیٹھ گیا تو میں بالکل ہی بیکار ہو جاؤں گا انتقال سے ایک روز قبل بھی اببہ کی طبیت بہت خراب تھی اممہ نے انہیں کام پر جانے سے منع بھی کیا تھا مگر اببہ پھر بھی کام پر چلے گئے تھے اور وہیں اببہ کا انتقال ہو گیا تھا اببہ یوں اچانک مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں نے اممہ سے کہا کہ اممہ اٹھ کر کچھ کھا لے آپ صبح سے بکھی ہیں اس طرح تو آپ کی طبیت اور خراب ہو جائے گی میری بات سن کر اممہ نے خالی نظروں سے میری جانب دیکھا اور کہنے لگی کہ جب تمہارے اببہ زندہ تھے تو میں نے زندگی میں ان کی قدر نہیں کی تھی اور اب وہ چلے گئے ہیں تو مجھے احساس ہو رہا ہے ان کی موجود کی ہماری زندگی میں کتنی ضروری تھی یہ کہہ کر اممہ مزید رونے لگی میں نے کھانے کی ٹری سائٹ ٹیبل پر رکھی اور اممہ کے برابر میں بیٹھ کر ان کے بازو پر ہاتھ پھیلا کر انہیں گلے لگا لیا میں سالوں بعد اممہ کو دیکھ رہا تھا اور وہ یوں ہی رو رہی تھی میں نے زوردستی اممہ کو کھانا کھلایا انہوں نے با مشکل ہی چند لکمیں کھائے تھے اس کے بعد انہوں نے کھانے سے ساف انکار کر دیا میں نے بھی زیادہ زور نہیں دیا اور اممہ کو دوائیں کھلا کر سونے کے لیے لٹا دیا بے شک آج کی رات اممہ اور میرے لیے بہت ہی بھاری تھی اممہ دوائوں کے زیرے اثر سو رہی تھی جبکہ نین میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی میں گھر کی چھت پر آ کر بیٹھ گیا تھا اببہ کی یاد بری طرح سے ستا رہی تھی میں اببہ کے آخری وقت پر ان کے ساتھ نہیں تھا جانے اس وقت ان پر کیا گزر رہی ہوگی یہی سوچ سوچ کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا میرے اببہ روزی مجھ سے فون پر یہ سوال کرتے تھے کہ گھر کب لوٹ کر آگے اور میں انہیں تسلی دے دیا کرتا تھا کہ جلدی لوٹ کر آ جاؤں گا مگر میں اس طرح سے لوٹوں گا یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی اببہ کی یاد ایک پل بھی میرے ذہن سے نہیں نکلی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اببہ میرے آس پاس ہیں میں ایک بار انہیں گلے سے لگانا چاہتا تھا مگر اب یہ سب کچھ ممکن بالکل بھی نہیں تھا اببہ جہاں جا چکے تھے وہاں سے لوٹ کر کوئی بھی نہیں آتا تھا میرے دل کا بوجھ بخت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا آج مجھے باغو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ پردیس میں رہنے کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے مجھے ایک ماہ بعد واپس لوٹنا تھا مگر میں امہ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا پہلے تو اببہ زندہ تھے تو میں بالکل مطمئن تھا مگر اب امہ بالکل ہی تنہ اور اکیلی رہ گئی تھی امہ جب ہو گئی تھی امہ ہر وقت مجھ سے یہی کہتی تھی کہ میں ساری زندگی تمہارے اببہ سے پیسوں کی خاطر جھگڑتی رہتی تھی اور اب جب ہمارے آلات اچھے ہو گئے ہیں تو تمہارے اببہ ہی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں اس روز امہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم واپس کب جاؤ گے میں نے امہ سے نظریں چوراتے ہوئے انہیں جواب دیا کہ ایک مہینے کی چھٹی لے کر آیا ہوں ایک ماہ بعد مجھے واپس جانا ہوگا ورنہ وہ لوگ مجھے نوکری سے نکال دیں گے میری بات سن کر امہ چند لمحے خاموشی سے میرا چہرہ تکتی رہی اور پھر کہنے لگی کہ تم ایک ماہ بعد مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو میں اس گھر میں کس کے آسرے پر رہوں گی میں تو بالکل ہی اکیلی رہ جاؤں گی یہ کہتے ہوئے امہ کے لہجے میں یاسیت تھی لیکن میں بھی اپنی نوکری کے ہاتھوں مجبور تھا اگر میں واپس نہیں جاتا تو ایک اچھے مستقبل کا میرا خواب چکنا چور ہو جانا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صورتحال میں میں کیا کروں ایک جانب نوکری نہیں چھوڑ سکتا تھا تو دوسری جانب امہ کو یوں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا تھا ایک روز امہ میرے کمرے میں آئیں اور خاموشی سے بیٹھ پر بیٹھ گئیں میں کافی دیر تک امہ کو دیکھتا رہا کہ جانے وہ کیا بات کرنے آئیں ہیں مگر جب خاموشی کا دورانیا لمبا ہو گیا تو میں نے خودی امہ کو مخاطب کیا امہ کسی گہری سوچ میں تھی چونکر میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ تم کچھ کہہ رہے ہو میں نے گہری نظروں سے امہ کی جانب دیکھا کل سے امہ بہت پریشان لگ رہی تھی میں نے امہ کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے ان سے کہا کہ امہ اگر کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے کر سکتی ہیں اس میں اتنی سوچنے والی کیا بات ہے میری بات سنکر امہ نے محبت بھری نظروں سے میری جانب دیکھا اور کہنے لگی اس وقت مجھے یہ بات کرنا مناسب نہیں لگ رہا تھا مگر تمہارے اببہ کے جانے کے بعد میں بہت اکیلی رہ گئی ہوں یوں اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جانے سے پہلے میں تمہاری شادی کر دوں تاکہ مجھے اس گھر میں اکیلے نہ رہنا پڑے اور تم بھی میری طرف سے بے فکر ہو کر اپنے کام پر توجہ دو میں نے تھنڈے دماغ سے امہ کی بات سنی مجھے امہ کی بات بلکل معقول لگی یہ بات تو میری ذہن میں نہیں آئی تھی میں نے امہ سے کہا کہ آپ اتنی سی بات کے لیے اتنا پریشان ہیں ٹھیک ہے میں جانے سے پہلے شادی کر لوں گا مگر اب بھی امہ کی پریشانی دور نہیں ہوئی تھی امہ مجھ سے ججکتے ہوئے پوچھنے لگی کہ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو مجھے بتا دو میں تمہاری شادی اس سے ہی کر دوں گی میں نے مسکرا کر امہ کی جانب دیکھا اور ان سے کہا کہ مجھے کوئی بھی پسند نہیں ہے آپ میری شادی اپنی مرضی سے کر دیں میری بات سن کر امہ کے چہرے پر خوشی پھیل گئی مگر پھر کچھ سوچ کر امہ خاموش ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے مگر میں نہیں جانتی کہ تم اس سے شادی کرنے پر راضی ہوگے یا نہیں میں تمہارے ساتھ کوئی زوردستی بھی نہیں کرنا چاہتی اگر تمہاری مرضی ہو اس لڑکی سے شادی کرنا ورنہ کوئی بات نہیں امہ کی اتنی لمبی تحمید کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آسکی میں نے امہ سے کہا کہ آپ جو بھی کہنا چاہتی ہیں وہ آپ کہہ سکتی ہیں تو امہ نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم کرن سے شادی کر لو کرن کا نام سن کر میں نے بھی یقینی سے امہ کی جانب دیکھا کرن میری خالہ کی بیٹی تھی اور چند ماہ پہلے ہی بیوہ ہوئی تھی امہ نے مجھے فون پر بتایا تھا کہ کرن کے شہر کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے جبکہ کرن کی شادی کو اس وقت محض دو ماہ ہی گزرے تھے جب اس پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی امہ ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ وہ کرن کو اپنی بہو بنا کر اس گھر میں لے آئیں مگر جب انہوں نے اس بارے میں خالہ سے بات کی تو خالہ نے صاف انکار کر دیا تھا کیونکہ اس وقت ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے اور خالہ کی شروع سے ہی خواہش تھی کہ وہ کرن کی شادی کسی بڑے گھرانے میں کریں اس لئے انہوں نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا تھا اور اب جب کرن بیوہ ہو گئی تھی تو امہ سب بھول بھال کر ایک بار پھر سے کرن کو اس گھر میں لانے کے لئے راضی تھی اور یہ بات خالہ نے ہی امہ کے ذہن میں ڈالی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب ان کی بیوہ بیٹی کا رشتہ بہت ہی مشکل سے ہوگا اور اگر اس کی شادی بھی ہو گئی تو کوئی بڑی عمر کا آدمی ہی ملے گا اور کرن کو دوسروں کے بچے سنبھالنے ہوں گے اسی وجہ سے خالہ نے امہ سے بات کی تھی اور امہ فوراں نے اس رشتے کے لئے راضی بھی ہو گئی تھی امہ کی خوشی کی خاطر میں اس رشتے کے لئے راضی ہو گیا تھا اور کرن سے شادی کرنے کی ہامیں بھی بھر لی تھی امہ میری رضا مندی جان کر بہت خوش ہوئی میں نے پہلی بار امہ کو اس قدر خوش دیکھا تھا امہ کی خوشی میں میں خوش تھا امہ خوشی خوشی یہ بات خالہ کو بتانے کے لئے چلی گئی اور میں بھی سکون سے سونے کی تیاری کرنے لگا یوں اسی ہفتے میرا نکاح نہایتی سادگی سے کیرن سے ہو گیا تھا نکاح سادگی سے کرنے کی خواہش میری ہی تھی کیونکہ ابھی اببہ کا انتقال ہوا تھا اور میں اپنی زندگی میں کوئی خوشی بھی نہیں منانا چاہتا تھا اسی وجہ سے نکاح نہایتی سادگی سے کر دیا گیا اور کیرن بیا کر میرے گھر آ گئی امہ کیرن کو بہو بنا کر بہت خوش تھی اس عرصے میں میں نے گھر بھی بدلیا تھا ہم نے ایک اچھے علاقے میں گھر لے لیا تھا یہ والا گھر ہمارے پرانے گھر سے لاکھ ترجے بہتر تھا پرانے والے گھر میں محض دو کمرے تھے اور ایک سہن تھا سردی گرمی میں امہ کو بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا نئی گھر میں شپٹ ہو کر میں نے سب سے پہلے امہ کے کمرے میں آرام کے لیے ہر چیز لگوا دی تھی تاکہ امہ کو کسی بھی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہ پڑے میں نے سردیوں کے لیے ہیٹر کا بندوبست کر دیا تھا تو گرمیوں کے لیے ایسی کا بندوبست کر دیا تھا امہ اپنے گھر کو چھوڑ کر اس گھر میں ہرگز بھی نہیں آنا چاہتی تھی میں نے بڑی مشکل سے امہ کو یہاں آنے کے لیے راضی کیا تھا کرن بھی نئے گھر میں آ کر بہت خوش تھی کرن امہ کا بہت خیار رکھتی تھی میں امہ کی طرف سے مطمئن ہو گیا تھا کہ میری غیر موجود کی میں کرن امہ کا خیار رکھے گی یوں دیکھتے دیکھتے ایک مہینہ کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا تھا اس ایک ماہ میں اببہ کے جانے کا غم بھی بہت حد تک کم ہو گیا تھا مگر دل سے پوری طرح غم ختم نہیں ہوا تھا مگر میرے دل میں امہ کو لے کر جو پریشانی تھی وہ کرن کے آنے سے دور ہو گئی تھی پہلے تو میں امہ کی خواہش کی وجہ سے کرن سے شادی کرنے پر راضی ہوا تھا مگر اب کرن نے اپنے حسن سلوک کی وجہ سے میرے دل میں جگہ بنا لی تھی میں نے کرن کو کھلے دل سے قبول کر لیا تھا میں نے کرن اور امہ کے لیے اس گھر میں آسائش کا بندوبست کر دیا تھا تاکہ میرے جانے کے بعد ان دونوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اب مجھے امہ کے ساتھ ساتھ کرن کا بھی دھیان رکھنا تھا کرن میری سوچ سے بڑھ کر اچھی ثابت ہوئی تھی امہ اببہ کے جانے کے بعد بہت چڑچڑی سی رہنے لگی تھی امہ اکثر کرن پر بھی غصہ ہو جایا کرتی تھی تو میں کرن کو یہی سمجھاتا کہ امہ بیمار رہتی ہیں اس لیے وہ ان کی کسی بھی بات کا برا نہ مانے اور کرن مسکرا کر خاموش ہو جایا کرتی تھی وہ مجھ سے امہ کی کوئی بھی شکایت نہیں کرتی تھی اس وجہ سے میں بھی اس کی طرف سے مطمئن تھا یوں ایک ماں کیسے گزر گیا کچھ پتہ ہی نہیں چلا اور میرے واپس جانے کا دن بھی آ گیا صبح سے ہی میرا دل بہت بھاری ہو رہا تھا امہ کو یوں چھوڑ کر جانے کا خیال مجھے بوری طرح سے پریشان کر رہا تھا مگر آخر کار مجھے کام پر واپس جانا ہی تھا یوں میں واپس اپنے کام پر آ گیا تھا گھر میں اس دوران سب کچھ ٹھیک رہا تھا میں دوبارہ لازمی امہ اور کرن کی خیر خریت دراف کرتا تھا جس محلے میں میں نے امہ اور کرن کو گھر لے کر دیا تھا وہاں مارا کوئی بھی جان پہچان والا نہیں تھا اس لئے مجھے مزید پریشانی لاحق رہتی تھی کرن مجھے ہر بار تسلی دیتی کہ یہاں سب کچھ ٹھیک ہے اور پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے پھر میں امہ سے بات کر کر اور انہیں تسلیاں دیکھ کر فون رکھ دیا کرتا تھا امہ مجھ سے بس یہی سوال کرتی تھی تم واپس کب آگے اور اس سوال کا جواب ابھی تو میرے پاس نہیں تھا امہ مجھ سے کہتی تھی کہ تمہارے اببہ کے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی ہی رہ گئی ہوں اور میں ان سے یہی کہتا تھا کہ آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں آپ کے پاس کیرن موجود ہیں کافی عرصے تک میں اسی جگہ کام کرتا رہا جب کمپنی والوں نے دیکھا کہ میری کارکردگی بہت اچھی ہے تو ان لوگوں نے میری تنخواہ میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا میں اس بارے میں سن کر بہت خوش ہو گیا کیونکہ میری تنخواہ ڈبل ہو رہی تھی اور اس سب میں مجھے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا لیکن جب مجھے کمپنی کی جانب سے پتا چلا کہ وہ مجھے کسی دوسری جگہ بھیج رہی ہیں جہاں نیٹورک کا مسئلہ ہے تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا تھا مگر پھر میں نے سوچا کہ کسی نہ کسی طرح سے گھر والوں سے بات ہو ہی جائے گی یوں میں اس دور دراز جگہ پر آ گیا مگر اس بار مجھے کمپنی والوں نے جس جگہ بھیجا وہاں نیٹورک کام نہیں کر رہے تھے میں نے گھر میں بات کرنے کی بہت کوشش کی مگر میری کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہو سکی اور میں اپنے گھر بات کرنے میں ناکام رہا مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی کیونکہ میں ایسا شخص نہیں تھا جو اپنے گھر والوں سے غافل رہ سکے مجھے امہ اور کرن کی فکر بری طرح سے ستا رہی تھی مجھے یہاں ایک مہینہ رہ کر کام کرنا تھا اور پھر وہیں واپس چلے جانا تھا جہاں سے میں آیا تھا یہ ایک مہینہ میں نے بڑی مشکل سے گزارا تھا جس دن میں واپس اسی شہر جا رہا تھا میں بہت خوش تھا کیونکہ سب سے پہلے جاتے ہی مجھے امہ اور کرن سے بات کرنی تھی ان کے لیے بھی پریشانی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی مجھے امہ کا سوچ سوچ کر فکر ہو رہی تھی کہ میرے بغیر انہوں نے ایک مہینہ کیسے گزارا ہوگا میں نے واپس جاتے ہی سب سے پہلے گھر فون کیا کرن نے میرا فون اٹھایا وہ بہت پریشان تھی کہ میں نے اتنے دن تک کوئی رابطہ کیوں نہیں کیا تھا کرن نے روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ امہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میت دفنائی جا چکی ہے کرن کے موہ سے یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمی نکل گئی یہ بات میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا امہ مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر چلی جائیں گی اس بات پر یقین کرنا میرے لئے ناممکن تھا میں ارد کی پرواہ کیے بینا زاروں کتار رونے لگا دوسری جانب کرن بھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ کو فون کرنے کی بہت کوشش کی مگر آپ سے کسی بھی سورہ رابطہ ممکن نہیں ہو رہا تھا اس لئے مجبوراں امہ کو دفنا دیا گیا میری تو دنیا ہی لوٹ چکی تھی میں فوراں ہی واپس آنا چاہتا تھا مگر کرن نے مجھ سے کہا کہ اب تو امہ کی میت بھی دفنا دی گئی ہے آپ واپس آ کر کیا کریں گے آپ وہی رہے تاکہ آپ کی نوکری برکر رہ رہے مجھے کرن کی بات بھی صحیح لگی کیونکہ میں اتنی جلدی چھوٹی لیتا تو یہ لوگ مجھے نوکری سے نکال دیتے مگر میرا یہاں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا میں ایک بار امہ کی قبر پر جانا چاہتا تھا اور دل کھول کر رونا چاہتا تھا اس لئے میں کرن کو بتائے بغیر ہی اپنے گھر واپس آ گیا اور وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا ان لوگوں نے مجھے چھوٹی لینے کی وجہ سے نوکری سے نکال دیا مگر اب مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ میں اتنی محنت امہ کے لئے کر رہا تھا ان کو ایک خوبصورت زندگی دینا میرا خواب تھا مگر اب جب امہ ہی نہیں رہی تھی جن کے لئے میں یہ سب کر رہا تھا اس لئے جب مجھے نوکری سے نکالا گیا تو میں نے اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی اور اپنے گھر واپس آ گیا کیونکہ مجھے یوں اچانک دیکھ کر بکھلا گئی اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے اس کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہیں میری نوکری تو نہیں چلی گئی جب میں نے اسے بتایا کہ میں نوکری چھوڑ کر یہاں آ گیا ہوں تو اس نے حیرت سے میری جانب دیکھا تھا مگر امہ کے جانے کا غم اس قدر تھا کہ میں نے کسی بھی بات پر دھیان نہیں دیا کرنے مجھ سے کہا کہ امہ کو اببہ کی قبر کے برابر میں ہی دفنایا گیا ہے میں وہاں گیا تو معلوم ہوا کہ اس نام کی کوئی قبر نہیں ہے تو کرنے مجھ سے کہا کہ اس عرصے میں وہ قبر ان لوگوں نے کسی اور کو دے دی ہوگی یوں میرے دل کا بوجھ مزید بڑھ گیا کہ میں آخری بار اپنی امہ کی قبر پر بھی نہیں جا سکا چند مہینے مجھے یہاں رہتے ہوئے گزر گئے میں نارمل زندگی کی جانب لوٹایا تھا کرن مجھ سے روز کہتی تھی کہ میں واپس چلا جاؤں اب میں بھی اس بارے میں سوچنے لگا تھا ایک دن میں اپنے ڈاکٹر دوست کے ساتھ اس کے پاغل خانے کا وزٹ کرنے گیا تھا تو ایک کونے میں بیٹھی ایک پاغل عورت کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی میں اس عورت کے قریب گیا تو میرے جسم سے جان نکل گئی کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں تھی جس کے بارے میں میری بیوی کا کہنا تھا کہ وہ مر چکی ہے میں امہ کے قدموں میں گر گیا میں نے امہ کو دیکھتے ہی پیچان لیا تھا وہ میرے گلے لگ کر زاروں کتار رونے لگی میرا دل در سے پھٹا جا رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کرن نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا ہے میں امہ کو گلے لگائے مسلسل رو رہا تھا میرا دوست بھی یہ سب دیکھ کر حیران تھا جب میں نے اسے بتایا کہ یہ میری ماں ہیں تو وہ بھی حیران رہ گیا میں امہ کو لے کر فوراں ہی گھر آ گیا مجھے امہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر کرن اپنی جگہ جم سے گئی تھی وہ بس پھٹی پھٹی نظروں سے امہ کو دیکھ رہی تھی میں نے کرن کو کہر آلود نظروں سے گھورا کرن لمحوں میں ہی میری نظروں کا محوم سمجھ گئی تھی میں نے امہ کو ان کے کمرے ملے جا کر بٹھایا اور باہر آ کر کر کرن سے کہا کہ یہ سب کیا تھا کرن سر جھکائے کھڑی تھی میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سب تم نے جان بوجھ کر کیا ہے میں نے تھنڈے لہجے میں کرن سے کہا کہ تم خود اس گھر سے نکل جاؤ ورنہ میں ہاتھ پکڑ کر تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا میری بات سن کر کرن میرے پیروں میں گر گئی اور اپنے کیے کی معافی مانگنے لگی وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ امہ بہت چرچڑی ہو گئی تھی انہیں برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا اس وجہ سے میں یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوئی اور میں زخمی نظروں سے اسے گھو رہا تھا میں اس پر بھروسہ کر کے امہ کو چھوڑ کر گیا تھا میں نے کرن کو اس کے گھر واپس بھی دیا کرن نے میرا بھروسہ توڑا تھا اس لئے اسے معاف کرنا میرے بس میں نہیں تھا میں نے امہ کو یقین دلایا کہ اب میں کہیں نہیں جاؤں گا آہستہ آہستہ امہ بھی ٹھیک ہونے لگی تھی اور پھر ایک دن امہ بلکل ٹھیک ہو گئی امہ نے مجھ سے کہا کہ میں کرن کو گھر واپس لے آؤں مگر میں اس بات پر راضی نہیں تھا لیکن امہ نے اپنی قسم دے کر مجھ سے یہ بات منوا لی اور میں کرن کو لے کر گھر آ گیا مگر امہ کے سارے کام میں اپنے ہاتھ سے کرتا تھا میں نے یہی رہ کر نوکری کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ مجھے دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر تھی اب میں امہ کے معاملے میں کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا تھا